موسیقی حضرِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک ہمارے آگیا گے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے اور جب حضور یہ خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبہ مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے فرماتے ہیں خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے خود روئیں گے لیکن ہمیں ہسا دیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہساتے جائیں گے اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھون اور مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے اور کیا ذوق بیان کیا فرمانے لگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے جب تک سانسوں کی دوری چل رہی ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آگئے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک علیہ السلام کو سرابہ دلیل بنا کے بھیجا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار موجزات تھے اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے موجزہ بنایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی دلیلیں حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے سب سے پہلے چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے سیرت ہے عمل ہے حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے تین دور ہیں ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی ہے وہ چالیس سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے امت کے علماء مشایخ مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام کی تبلیغ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی ہے عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلہ کچیلہ گدلہ ہو چکا تھا جس کے اندر سرا سرمادہ پرستی کا زور تھا جس کے اندر لوگ انسانوں کی خریدوں فروت کرتے تھے جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرہ بن جاتا تھا اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے چالیس سال گزارے اور اس طرح گزارے جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں یہ امین ہیں اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا یہ قرآن مجید کے لفظ ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرَمْ مِنْ قَبْلِهِ عَفَلَاتْ عَاقِلُونَ میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں تمہیں اکل نہیں ہے شعور نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہے نا جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا دو میرے بیٹے ہو گئے ایک میری یہ نصبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد تو کہتی ہے جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے وہ جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان سارے بڑے لوگ ملیں گے یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے ہم بڑے لوگ ملیں گے کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے حضور علیہ السلام نے اپنے کردار سے اپنے عمل سے اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا بیٹھنا بھی ایک نبی کا بات کرنا بھی ایک نبی کا معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا لیندین کرنا بھی ایک نبی کا ایک شک کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے ارز کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھے میں پیسے لے کے آتا ہوں میں تین دن کے بعد آیا دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے بولنی کتنی آسان ہے پر تین دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو دو گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں آل انتظار وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا کہتے ہیں تین دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا تین دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے تو حضور نے اپنے کردار کو اپنے عمل کو اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں وہ جو تیری جان کے دشمن ہے بظاہر تو آئے ہیں نا حجرت کی رات جان لے لے لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہیں وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امیل تُو ہے اور صداقت کی آبرو تُو ہے امیب تُو ہے صداقت کی آبرو تُو ہے تو پہلے کردار پہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بلک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطلق نائب بنا کرو اپنا محبوب عاظم بنا کرو ایسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا بھائیس کہا لَرَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِنِ نِجَائِلُنْ فِي لَرْبِ خَلِیفَةِ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی موجزہ نہ بھی دکھاتے نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اجاز لوگ نہ بھی دیکھتے تو محبوب کا تو چہرہ اس طرح کا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اجاز یہ ہے کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھرا پر سلام پڑھیں کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بان جائے تو اللہ تعالیٰ کبلے کا روخ ہی تبدیم فرما لے کیا کبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں مریلی کے امام فرماتے اجابت کا جوڑا انعیت کا سہرہ دلن بن کے نکلی دعا محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی نان سے جب دعا محمد دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کو یہ اجاز پھر ایک اور بات حضور امی ہے دنیا میں آکر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی لی میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے پڑھا ہے الرحمن واللم القرآن خلق الانسان رحمان نے قرآن سکھایا پہ انسان بنایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے غزور نے لیا رسول کریم امی ہے یہ بھی غزور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے کسی شیع سے شگف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اب اس کا تجربہ بڑا ہو گیا یہ پہلے ایک اشیر کہتا تھا کوئی عدبی جملہ کہتا تھا تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسول خاصل ہو گیا چالیس سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شیعر بھی نہیں کہا حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شائری یا اپنے لہجے میں عدب کہتے تھے وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا لیکن جب چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فسیح و بلی بڑے بڑے سیانے تو فیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو معبوب خموچی سے سنتے رہے اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتح پڑی کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا کبھی غور کرتا تھا کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا پھر کہنے لگا بتاؤ نہ کلام کس کا ہے فرمایا اس رب کا اس رب کا اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پڑھے ہٹا دی نبی کریم نے جینے کے سلیکے بتا دی حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں مزا نہیں آیا مرنے میں بھی مزا آنے لگا لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانے پیش کرنے لگے اپنی اولادیں قربان کر جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں محبوب کریم امی ہیں لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا اس طرح دنیا کو پڑھایا اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ خیامت تک جسے روشن ہی ملے گی نا اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی اسے رسول کریم علیہ السلام کے دھر دولت سے ملے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے تعویٰ کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا سارے لوگ ہی کر لیتے ہیں بلکہ وہ مارے ایک بزرگ کا کرتے تھے خیالی پلاو پکائیے ٹکی ہو قدے بھی کاٹنا پائیے کیونکہ کون سا پیسو کا ڈالنا ہے زیادہ ڈالیں ہاں اور زیادہ ڈالیں بہت سارے لوگ ہیں آج میں کچھ لیبرل ہیں بیچارے کچھ دین بیزار طبقہ ہے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلیں ہمیں تو اوہ بھائی سنن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا اسے پڑھ کے دیکھ اس کی جدت کا حسن دیکھ یہ تو کھلا ہوا باغ ہے تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی دوسری دفعہ کا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزہدار ہوگا اور دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی بلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالہ ہوگا تو آ تو صحیح نا جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسے یہ قائد بنا کے لاؤ اور چلو چیلنج کھولا دے دیا فرما اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو تفسیری ترجمہ عرض کرنا یعنی سہابا کو چھوڑ دو حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو باقی ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جاؤ ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ ایک آیت لے کے آؤ انکم تم صادقین اگر تم سچے ہو جوانو سنو کہا ایک آیت اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے آج تک وَإِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْدٍ بِمِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِحِ تم قرآن کے مقابلے کی ایک ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی کٹھے کر لو اپنے انکم تم شادقین اگر تم سچے ہو جواب تو ادھر سے آنا تھا نا لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا فرمایا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُو وَلَنْ تَفْعَلُو اگر تم نا لا سکے اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں اگر تم نا لا سکے اور تم لا سکتے بھی نہ خجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں وَلَمْ تَفْعَلُو تم لا بھی نہیں سکتے فَتَّقُ النَّارَ الَّقِي وَقُودُمَ النَّاسُ وَلْحِدَارَةُ پھر اُسَابْ جَدَرْ جَاؤ جِسْكَ اِنْ دھن آدمی اور پتھر ہے عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بنائی کافروں کے لیے بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہتا ہے کافر کے لیے بنائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی اور پھر غزور کی فساحت و بلاغت معرفت دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا ایک ہوتا ہے کئی کئی والیم پر مشتمل کئی کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراں ہی اس کی سمجھ میں آ جائے اور غزور نہ کسی کی انا کو نہیں جگا دیتے ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں پریس پہنچاتے ہیں وہ کہتا چال پھر تگڑا ہو جا میں بھی آیا غزور انا نہیں جگا دیتے میرے نبی پاک ضمیر جگا دیتے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے اسے کچھ ملے نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے مطلب غزور کیا فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محبوب کریم نے سیاپا کے بھی یہ غزور کی فصاحت و بلاغہ دے کے فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے کھلے ہو گئی لوگوں کی آنکھیں کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا اب جب سوالات ذینی سطح پر پوری طور پر اُبھر گئے نا تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی یہ ہے فصاحت و بلاغت تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصاہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں یا رسول اللہ کون ایسا نلائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے اب جب ذینی سطح یہاں تک اُبھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دوگے تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا تو فی نفس سے ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے کیوں تم نے اس طرح کی انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آجو پھر میں ابھی میدان میں حاضر ہوں رسول کریم کی فصاحت بلاغت دیکھیں نا حضور دو چار جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے لوگ اس سے پوری زندگی سجائی سے آ سکتی ہے ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے لا یعنی باتوں کو کیا کہتے ہیں مارے دہات لوگ جڑے پینڈ جانا نہیں اوڈہ راپ اجھنے دی لیکن اجکر لوگ باز آن دے یعنی جس بات کا بلکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا لگا کہ اس میں آ جاتا ہے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھئی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں حضور نے اپنی فساحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے قریب رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں جب تاہا والے محبوب خود تاہا کے تلاوت کریں غور کرونا جب مدسر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھے کہ یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کریں کہ جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جب وہ کہہ رہے ہوں ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ اس کا لطف اس کا انداز بھلا کیا ہوگا حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جب پکے کافر تھے نا اب وہ جاہر جیسے لوگ وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے تھے حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا قریب جانا یہ اجاز ہے حضرت فاروق آزم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا مزاج کا بڑا سخت تھا زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑ پی گیا کروں آیا سم مار مقامنے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو امت عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھ عمر سوار دے لے چلو یہ اجاز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کر پھر حضور نے خبریں دی نبی پاک نے خبریں دی حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا وہ ہوا نبی کریم رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام فتح ہوگا تو شام فتح ہوا فرمایا ایران فتح ہوگا تو ایران فتح ہوا سراکہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی ایک گاؤں پر حضور مکہ مقرمہ سے نکل رہے تھے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے ابھی راستے میں تھے میں سو سر اونٹوں کے لالچ میں ماذا اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا محبوب نے حکم دیا حضور کا مجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا میرا گوڑا زمین میں دھستا چلا گیا میں نے معافی مانگی حضور نے معاف کر دیا میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے یہ منوانہ بھی بڑا مشکل کا شجر و حجر پہچان گئے انسان کی نظروں میں شاکھی رہا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانہ توبہ توبہ ماننے کو تیار نہیں دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں ماننے کو تیار ہی نہیں کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھڑے کے پیر دھنسنے لگے پھر معافی مانگی کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائے یہ نہیں فرمایا کہ تو تو بار بار یوں ہی کرتا ہے فرمایا معافی مانگتا ہے جہا میں نے معاف کیا کہتے ہیں تین دفعہ میں آگے بڑھا تین دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرما نہیں لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے وہ کیسے روم کا علاقہ فتح ہوگا وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں بادشاہ کے کنگن معروف ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے اللہ کرے آپ سمجھے یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی مارز اللہ باتیں کرتے ہیں وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز کریم فرمانے لگے وہ کیسے روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے جناب سرہ کا بھی مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں گیا حضور کا وصال ہو گیا کنگن نہیں آئے حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا کنگن نہیں آئے جناب عمر کا دور آگے سرہ کا بڑے ہو گئے کوئی بندہ پوچھتا نہ کہ اب تو عمر ڈھال گئی ہے زندگی کا پتہ نہیں کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا جب تک کنگن نہیں آتے اگرائل کوئی نہیں آئیں گے کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسدے قرآن جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی دن سے ان کے بات ہو کے رہی اور فاضل برینوی کا تو اندازی پھر نوک ہے نا وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کہنے لگے نہیں آتے حضرت عزیز علیہ الفکر نہ کرو بوڑے ہو گئے تھے نکلنا گھر سے بند کر دیا تا حضرت عمر کا دور تھا کنگن آگئے حضرت فاروق عاظم نے ان کے پوتوں سے نوازوں سے بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ کا دہدہ جار بوڑے ہیں فرمایا تم کان میں کہہ دے نہ کنگن آگئے پھر تم دیکھنا تو سئی پھر حضرت سراکہ آئے حضور نے جو خبریں دی نبی پاک علیہ السلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نہ دنیا میں عزتیں دینے آئے عزتیں یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نہ کسی کو نیچہ کیسے دکھانا ہے یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا آپ دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت دعوت جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں حضور تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا تھا محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی اس کی بھی شان بیان کی حضور نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے فاروق عاظم کا مرتبہ کیا ہے عثمانِ غنی کی حجا کیا ہے مولا علی کی شجاعت کیا ہے اہلِ بیتِ نبو بک کی عظمت کیا ہے حضور آئے عزتیں دینے ماں کو عزت دیمتی دینے کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا راب راضی ہو گیا فرمایا جو دو بیٹیاں تین بیٹیاں چار بیٹی بہنیں یا ایک بیٹیاں بہن بیعا کے آ گیا نا اس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی عزت دی حضور عزتیں دینے کوئی عزاز نہیں انپڑ بندہ ہے ساتھا ہے غریب ہے مزدوری کرتا ہے آتھوں پر چھالے یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی عزاز ہے قربان جائیں میرے کریم نے عزت دی فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے یہ اینٹیں اٹھانے والا یہ مشکتیں کرنے والا یہ صبح دھیاڑی پہ جانے والا یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وسیعت لکھی رسول کریم نے ہر بندے کو عزاز دیا عزمتیں دی حضور عزتیں دینے آئے نبی پاک علیکہ سلام نے حضور نے نوازا یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریع اور پھیرت یہ جو حضور کے صحابہ اور اہلِ بیعت ہے نا یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے رہبر بنا دی وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کٹ کے کھاتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے برادری زم پہ لڑتے تھے حضور نے بھائی بھائی بنا دی ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلالِ عبشی سحیبِ رومی سلمانِ فارسی حضور نے یوں کر کے ملا دیا نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا اتنا بلند کیا اور صحابہِ کرام علیہ مردوان اس کو دے کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ قوانیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَاهُمْ عَشِدْعَاهُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّانْ سُجَّدَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم دیل ہیں تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے رکوع کرتے دیکھو گے تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال لیا میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں بس میں باس میٹھنے لگا ہوں حضور کا جو اخلاق ہے نا وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہے نہیں بھائی بولنے کا انداز ٹھیک ہو با اخلاق نہیں سچ بولنے اخلاق کے علاوہ آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر سبر کا مظاہرہ کرنا انچا اخلاق ہے رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں یہ اخلاق ہے رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا خطاری کو برقرار رکھنا یہ اخلاق نبی پاک نے آلہ ترین اخلاق کی بات بتایا آلہ ترین حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو چوری نہیں کرو نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو خودداری سے زندگی گزارو گے عزت نفس جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا دوسروں کی دولتوں پر راج کرنا دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کی حبیب نے پسند نہیں کرنا بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے حد ہو گئی نبھانے والوں نے پھر اس آہد کو نبھایا اور کمال کر دی حضرت حکیم بن حضام گھوڑے پہ بیٹھے تھے ہاتھ میں درہ تھا وہ زمین پہ گر گیا قریب غلام کھڑا تھا حضرت حکیم بن حضام خود گھوڑے سے اترے درہ اٹھایا دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے میں اٹھا کر دے دیتا آنکھیں چمک اٹھیں فرمانے لے کہ کیسے بتا دیتا اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گا کبھی سوال نہیں کروں گا اللہ کے محبوب نے ہمیں عالی اخلاقی قدروں کی بات ہمیں شکھائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پڑی جلدی دو چار پانچ لوگوں کی غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو قرآس کر جاتے ہیں دوستو ہمارے ایک وزن ہونا چاہیے ہمارے ذاتی رویے بڑے مطبر ہونے چاہیے لیندین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف سترا ہونا چاہیے ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روز مرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونے چاہیے رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یا اس کی حکمت کے تقاضے ہیں ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے اچھا پھر ایک اور بات جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے یہ تو بہاں دکھ تھا ہی نہیں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صاحب کا یا ازواج کا مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا لیکن یہ اخلاقِ عالیہ کا حسن دیکھو اپنے گھر مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمائے کوئی دروازے سے خالی نہیں جیا عزیز بھائی اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں ساری زندگی توجہ رہی کہ فلان کیا کر رہا ہے فلان کیا کر رہا ہے تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں اپنے آپ کو وقت دیں حضور کے اخلاقِ عالیہ کی روشنی میں تعلیماتِ حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں امتِ مسلمہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے دولت سے بھی سرشار ہیں ہمارے ہم بڑے بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں لیکچرار ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں بڑا کچھ ہے لیکن کردار و عمل کے بادشاہ اپنی زندگی تقوے کی روشنی میں گزارنے والے ان لوگوں کی تعداد کم ہے اگر کوئی آج بھی ہر سارے کام نیک کرے لیکن جائداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے پھر اس نے کیا ملاد منائے اگر آج بھی جو دو چار لوگ بیچارے اس کے زیرے دست ہیں ملازمین ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا ملاد منائے اگر آج بھی وہ برادری عزم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے جیسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے برنہ کسی عربی کو عجمی پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت میں اگر کوئی آج بھی اس برادری عزم کا قائل ہے پھر اس نے کیا ملاد منائے اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا ملاد منائے اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے ان افکار کو پیدا کرنا سوچوں کو بدلنا سوچوں کو نظریات کو بدلنا اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایک بہترین امتی اور ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں اس پر توجہ دینا یہ ملاد ہمیں سبق دیتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائیہ آخر دعوائیہ آخر دعوائیہ آخر دعوائیہ